دا غرص کرے اور آپ کو بتائیں کہ نیب لاخور کا مریم نواز کی پیشی ملتوی کرنے کا اعلان مریم نواز کی پیشی کے نئے تاریخ کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا کرونا کی تیسری لہر بارے انسیو سے ہدایات کا جائزہ لیا انسیو سے کے جان سے حجوم پر مکمل پابندی آئیت ہے انسیو سے کے ہدایت اور مفاد عامہ کے پیشے نظر فیصلہ کیا گیا نیب کی جان سے جاری ہونے والے اعلانی میں بتایا گیا کہ انسیو سے کے ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے مریم نواز کی نیب دفتر میں ہونے والی پیشی کو ملتوی کر دیا گیا ہے اعلانی میں بتایا گیا ہے کہ نیب کی جان سے پیشی کی نئی تاریخ کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا اعلانی کے مطابق نیب افران کا اجلاس ہوا جس میں کرونا کی تیسری لہر سے متعلق جاری ہونے والی انسیو سے کے ہدایات کا جائے ذریعہ گیا اجلاس میں بتایا گیا کہ انسیو سے کے جان سے حجوم پر مکمل پابندی آیت کی گئی ہے اعلانی میں بتایا گیا کہ انسیو سے کے ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے پیشی کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا نیب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ پیشی کی موقع پر نیب دفتر پر پتھراؤ کیا گیا تھا جو تحقیقات میں دباؤ ڈالنے کے مترادث تھا دوسری جانے مریم نواز کا کہنا تھا کہ کہا تھا نیب کے لیے آسان شکار نہیں بنو گی جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ہم نے زیادہ قانون کی پاسداری کسی نے نہیں کی ہوگی نیب کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ اس کھیل کو سمجھ چکے ہیں مریم نواز کا مزید کہنا تھا اب آپ نے میرا ساتھ دیا نیب کو پیچھے ہٹے پر مجبور کیا وزیراعظم نے کرونا اسو بیس کے خلاورزی کی وزیراعظم کو کرونا اسو بیس کے خلاورزی پر پکڑا جائے میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ میں اب نیب کے لیے نرم آسانی یا آسان شکار نہیں بنو گی جتنا ظلم نیب نے کرنا تھا جتنی وکٹمائزیشن نیب کے تھو ہماری ہوئی تھی جتنی انتقام نیب نے لینا تھا وہ ہو چکا اور ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ظلم آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کے ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو اب ظلم کے مٹنے کے دن آگئے ہیں اور ہم سے زیادہ قانون کی پاسداری یہ جانتے ہوئے بھی کہ نیب جو ہے وہ ایک جس کو پاکستان کی جو کوٹس ہیں عدیہ ہے وہ بھی اس چیز کو بار بار ہائلائٹ کر چکی ہیں بلکہ اس پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے مہر سبت کر چکی ہیں کہ نیب پلٹیکل انجنئرنگ کا ایک دارہ ہے مریم نماز کو کارکور ساتھ لانے پر پابندی کی نیب کی استعداد مسترد کر دی گئے لاہور ہائکور نے چیرمن نیب کی درخواست نپنا دی نیب لاہور ہائکور سے کیوں ریلیف ماند رہا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے اس معاملے پر کیوں پڑے یہ سیاسی معاملہ ہے نیب قانون کے خلاورزی پر کاربائی کر سکتا ہے کوئی قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا جسٹس سرفراز دوگر اور جسٹس اسد جاوید پر مجتمل دو رکنی بینچ چیرمن نیب کی درخواست پر سمات کی درخواست میں استعداد کی گئی عدالت مریم نواز کو اکیلے نیب میں پیش ہونے کی ہدایت کرے اور کاربانوں کو ساتھ لانے سے روکنے کے احکامات جاری کرے جسٹس سرفراز دوگر نے ریمارکس دیئے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے حالات کنٹرول کرے نیب لاہور ہائکور سے کیوں ریلیف مانگ رہا ہے عدالت اس معاملے میں کیوں پڑے یہ تو سیاسی معاملہ ہے نیب کانون کی خلاف ورزی پر کاروائی کر سکتا ہے نیب کے وکیل نے دلائل میں کہا مریم نواز اتنی بڑی جماعت کی نائب صدر ہیں اور وہ ایسے بیانات دے رہی ہیں مریم نواز کے بیانات سے واضح ہے کہ وہ مشکلات پیدا کریں گی جسٹس سرفراز دوگر نے قرار دیا کہ نیب کے پاس ادارے موجود ہیں ان کی مدد لیں اور حالات کنٹرول کریں لاکھوں لوگ بھی آئین اور ریاست کے لیے سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا لاہور ہائکور نے واضح کیا کانون کی خلاف ورزی پر کانون اپنا راستہ خود بنائے عدالت نے مریم نواز پر کارکنوں کو ساتھ لانے پر پابندی کی استعدادہ مسترد کرتے ہوئے چیرمن نیپ کی درخواست نمتا دی